اسم اعظم کی مطالق بہت سارے اقوال ہیں لیکن اسم اعظم کی مطالق کچھ باتیں جو ہمارے علموں میں ہیں ایک طالب علموں کی حیثیت سے وہ یہ ہے کہ اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے جس کو فرشتے پڑھتے ہیں تو پلک کے جھپکتے وہ اپنے مقام پر آسمانوں پر پہنچ جاتے ہیں اور جب پڑھتے ہیں تو پلک کے جھپکتے وہ اللہ جہاں بھیجنا چاہتے ہیں وہاں زمین پر آ جاتے ہیں اسم اعظم وہ ہے کہ اگر وہ مردے پہ پڑھا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے اسم اعظم وہ ہے کہ جس کو پڑھ کر اگر زندے کو گھور دیا جائے تو وہ مر جائے اسم اعظم وہ ہے کہ اس کو پڑھ کر جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے رد نہیں فرماتا بڑی برکت نے اسم اعظم شریف کی اسم اعظم کا مطلب بتا ہے سب سے بڑا نام اب یہ اسم اعظم چھپایا گیا ہے سب کو نہیں بتایا گیا ہے اس لئے کہ اسم اعظم سب کو بتا دیا جائے گا تو گھر کے آنگر میں کوئی کچھرہ ڈالے گا تو بھی وہ اسم اعظم پڑھ کے گھور دے گا تو تب تو لوگ مرتی رہیں گے یہی تو ہوگا تو کم ظرفوں کو اسم اعظم نہیں دیا جاتا آپ کو بتاؤں غور کریں اسم اعظم کم ظرفوں کو نہیں سکھایا جاتا لیکن بہت جلدی سے گزرتا ہوں کس کو سکھایا جائے دیکھو پہلی بات تو اگر سب کو اسم اعظم بتا دیا جائے تو لوگ اسی سے پیسے کمانے لگیں مجھے تو اسم اعظم آتا ہے بولو بولو کس کو کس کو بچے نہیں ابھی دعا کرتا بولو بتاؤ کس کے پاس روزی نہیں ہے یہ سب چھڑی منتر جادو جن کو خدا کا پتا مل جاتا ہے وہ ایسے چھپ ہوتے ہیں کہ کسی سے بولتے ہی نہیں ایسے بہرے ہوتے ہیں کہ کسی کی سنتے ہی نہیں اس لیے کہ جو یار کو سننے کی لذت پالے پھر وہ کسی کو سننے کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا ہے جو یار کے جلوے میں گم ہو جائے پھر وہ کسی اور کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا ہے یہ سب بھنکس بازیہ زوج ہوتی نا ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں اور ہمیں طریقت کی منزل مل گئی اور ہمیں معرفت کی منزل مل گئی اور ہم یہاں تک پہنچ گئے ارے جو پہنچتا ہے وہ تو بیوی کو بھی نہیں بتاتا ہے کہ میں پہنچا کہاں تک کبھی آواز نہیں آئے گی جو آدھا خالی ہوگا آدھا بھرا وہ گڑ گڑ کرتا رہتا ہے اب پتا چلا جو خوب بولتے ہیں کبھی گوصل آزم دستگیر سے آپ نے نہیں سنا ہم کہاں تک پہنچے لیکن پہنچے وہاں جہاں کسی کا تصور نہیں جا سکتا تو اسم آزم بہت عالی ظرف لوگوں کو جو اللہ کا راز واقعی اٹھا سکیں جو بیچارے ہوتل کے پچروں کا راز نہ سنبھال سکیں وہ یار کا راز کہاں سنبھال سکیں ایک مرتبہ ایک بہت بڑے مولانا صاحب بڑے مفسر عالم فاضل بن گئے ان کو تلاش تھی اسم آزم کی ان کا نام تھا ابن حسن رازی ابن حسن رازی وہ چلے ایک اللہ کے بہت بڑے برگزیدہ بندے کے پاس کس کے پاس گئے ابن حسن رازی کس کے پاس گئے وہ سیدھا گئے سلطان الارفین حضرت بائزید بستامی کے پاس حضرت سنا ہے کہ آپ کو اسم آزم آتا ہے مجھے ذرا سکھا دو سلام کا جواب دیا کوئی توجہ نہیں ایک سال تک ابن حسن رازی بائزید بستامی کی خدمت میں رہے خوب خدمت کی خدمت کی ایک دن کا سرکار اتنی خدمت کی ہے کچھ صلح نہیں مانتا اسم آزم بتا دیں اسم آزم بتا دیں فرمایا بتائیں گے ایک کام کرو یہاں سے فستائیہ ایک شہر ہے وہاں میرا فلا دوست رہتا ہے اور یہ میں نے اس کے لئے تحفہ دیا ہے یہ تحفہ اس تک پہنچا دو وہ تحفہ کیا تھا ایک تشت تھا اور اس میں ایک رومال ایسے اوپر ڈھکا ہوا تھا پنجرے کی طرح رومال ڈھکا ہوا تھا اور تھا تشت لے جا میرے دوست کو پہنچا دے یہ سوچا کہ تشت اور رومال آخر اس میں توفہ کیا ہے گفت کیا ہے فستائیہ تک ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچانا ہے حضرت بائعزید نے بیجا ہے تو کیا کروں لیکن یہ امانت دار نہیں تھا عالم بڑا بن گیا تھا فاضل بن گیا تھا مفسر بن گیا تھا محدث بن گیا تھا لیکن ظرف نہیں تھا دیکھو دگریہ ہونا اپنی جگہ ہے اور ظرف ہونا اپنی جگہ ہے اسی لئے کبھی کبھی وہ انپڑوں کو سینوں میں علم ڈال کر ولایت کی ڈگری دے دیتا ہے کیونکہ ظرف والا ہوتا ہے تو یوں سی کھا دیتا ہے اور جن کے ظرف والا نہیں ہوتے تو ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزر جاتی ہے لیکن کچھ ملتا نہیں خالی آئے تھے خالی یہ قیفیت ہوتی ہے جیسے کہ علماء باطل کو آپ دیکھ لیں ساری زندگی مدرسوں میں حدیث پڑھاتے لیکن بیچارے زندگی بر یہی نہ سمجھ سکے کہ جس کی حدیث پڑھا رہے اس رسول کی شان کی آئے آخری دم تک بھی یہی کہتے کہ وہ تو ہماری طرح ہے کیا لے گئے کیا ملا زندگی بر حدیث پڑھانے پڑھنے کا جس حدیث والے کو سمجھائی نہیں کیا ملا یہ ہوتا ہے سب زندگی پڑھنے میں گزار دی حضور کی شان نہیں ہے سمجھ سکے تو کیا ہے کچھ نہیں آئے اور بیچارہ کچھ پڑھتا ہی نہیں اور حضور کی شان ایسے ہی جانتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے تو پھر وہ وہاں پہنچتا ہے جہاں وہ نہیں پہنچتا ظرف والا ہونا چاہیے تو ظرف والا نہیں تھا پڑھا لکھا بہت تھا سوچا کہ حضرت تو دیکھ نہیں رہے نا بایزید بستامی ذرہ چیک تو کروں کہ ہے کیا ذرہ چیک کروں ہے کہ جیسی رمال اٹھایا اندر چوہ تھا نکل کے بھاگا چوہ تھا وہ نکل کے بھاگا اب اس کی تو پول کھلی کیونکہ اب وہاں لے جانا ہے توفہ توفہ تو ہی نہیں اور اس کو غصہ بھی آیا پلیٹ پھینکی یہ کیا مزاق ہے میرے ساتھ چوہ بھی کوئی توفہ بھیجتا ہے واپس آگے کہا حضرت گزب ہو گیا کہ کیا ہوا اتنی جلدی پہنچا دیا توفہ کہا میں پلیٹ اور وہ سب پھینک کرائیں کہ کیوں پھینکا کہا رستے میں میں نے دیکھا چیک کیا تو اس میں چوہ تھا چوہ بھی توفہ بھیجا جاتا ہے کہا توفہ بھیجنا ہی نہیں تھا تجھے چیک کرنا تھا اس لیے کہ جو چوہے کا راز نہیں چھپا سکتا وہ قدرت کا راز کیا چھپا سکتا اس کو میں اسمیعظم سکھاؤں اسمیعظم اس کو سکھاؤں جو میرے راز کو نہیں چھپا سکتا وہ اللہ کے راز کو جائے یہاں سے تو اس کے قابل نہیں